یہ جو بی جے پی کی انڈیا کی سرکار ہے یہ سرکار پوری طرح سے گریب بیرودی کسان بیرودی نوجوان بیرودی بند کر بیرودی چھات بیرودی دلت بیرودی پچھڑا بیرودی مجدور بیرودی جتنی بھی اگر اپادیاں دی جائیں گی سواپتی مہدہ وہ کم ہیں میرا کھولا عروب ہے سرکار پر کہ یہ سرکار سچھا کو پرائیویٹ کر کے سچھا کو مٹی بھارو دیوگ پتی ہوگے ہاتھوں میں دیکھے سچھا کو چنندہ لوگوں کے ہاتھ میں دیکھے دیش کے ایک سو چالیس کرو جس میں میں سمجھتا ہوں نبی پیس بھی لوگ گریب ہیں ان گریبوں کے ہاتھوں سے سچھا کو چھیننے کا یہ جو آپ کی سرکار سڑینت کر رہی ہے بہت بڑے راشت وقت آپ بنتے ہو میں مانگ کرتا ہوں دیش کے پیرہ ملیٹری فورسز کو آپ پرانی پینسن دیجئے دھنیواز سواپتی مہد ہے اٹھاروی لوگ سوا کی نیرواچن کے بعد اور اس نئے سنسد ہوان کے بننے کے بعد آج میں پہلی بار بولنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں آپ نے مجھے موقع دیا اس کے لیے بہت بہت دھنیواز دیتا ہوں سواپتی جی سب سے پہلے سدھے نیتا جی کو میں نمن کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے سنگرس اپنی ہمت سہاس اور اپنے پورے جیون کی تفسیہ سماج کے اتھان کے لیے دیش اور تپدیش کی ترقی کے لیے اور سماج کے ہر ویکتی کی ترقی اور خوشالی کے لیے انہوں نے جو اپنا پورا جیون سمرپت کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کے مادیم سن کو نمن کرنا چاہتا ہوں مانی سواپتی مہود ہے سدھے نیتا جی نے ہم لوگوں کو اپنے سماجوادی براست میں انصاف اور انسانیت نیائے اور حق کی لڑائی کرنا سکھایا ہے اس لڑائی کو ہم لوگ بخو بھی اپنے نیتا آگنی اکھلیش شیادب جی کے نیتت میں ساندار طریقے سے اس براست کو نہ کیون لڑ رہے ہیں بلکہ نیتا جی کے ہر سپنے کو پورا کرنے تک ہم لوگ چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں سواپتی مہود ہے بجٹ ایک بیعاپک بھی سے ہے اور جب بھی اس بھی سے کے بارے میں سوچتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ کہاں سے شروع کریں کیونکہ دیس میں آج کوئی ورگ نہیں بچھا ہے کچھ چنندہ اور دیوک پتیوں کے بارے میں بات نہیں کروں گا لیکن دیس کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں میں سے کم سے کم پچانوے فیزدی لوگ ایسے ہیں جو آج پوری طرح سے برباد ہے انڈیا کی یہ سرکار گیارمہ بجٹ پیس کر رہی ہے لیکن اس گیارمہ بجٹ کے باوزود اگر میں دیکھتا ہوں تو سماج کی جو گریبوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں سواستگاہ ہے تو سواست دوجہ تیز سو چوبیس میں بجٹ گھٹا دیا ہے کسانوں کا بجٹ جہاں یو پی اے کے سرکار کے سمجھ دوہزار چودہ تک فائی پوائنٹ فائیو تھا وہیں چوبیس آتے آتے ہی یہ تھری پوائنٹ بان فائیو رہ گیا ہے سچھا کا بجٹ جہاں دوہزار تیرہ میں فور پوائنٹ سیون سیون تھا آج تیز چوبیس آتے آتے ہی یہ ڈھائی پرسنٹ رہ گیا ہے اسی طرح سے جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں سواپتی مہدہ مجھے کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں یہ جو بی جے پی کی انڈیا کی سرکار ہے یہ سرکار پوری طرح سے گریب بیرو دی کسان بیرو دی نوجوان بیرو دی بھنکر بیرو دی چھات بیرو دی دلت بیرو دی پچھڑا بیرو دی مجدور بیرو دی جتنی بھی اگر اپادیاں دی جائیں گی سواپتی مہدہ وہ کم ہیں اور میں کوئی رانیتک بھاسر نہیں دے رہا ہوں میں ادھارہ سہیت ہوں آپ کو جب نمبر آئے تو بول دینا اور ہمیں پتہ ہے آپ کا نمبر بھی نہیں آئے گا آپ کی پارٹی میں یہ بھی پتہ ہے میں سواپتی مہدہ سدھے نیتا جی نے ہمیشہ کہا ہے کہ چناؤں میں یا جنتہ کے بیچ کیا ہوا وعدہ اگر آپ پورا نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی ایک سب سے بڑا برشتا چار ہے اور اس برشتا چار میں اگر کسی نے ورڈ ریکارڈ بنایا ہے تو بی جے پی کی اور انڈی اے کی سرکار نے بنایا ہے سواپتی مہدہ دو ہزار چودہ کے چناؤں کے سمیں پردھان منتری جی نے وعدے کیے کہ دو کروڑ روجگار ہر سال ملیں گے شوامی ناتن جی جن کو بھارہ زدن دیا ہے سرکار کو میں دھنواد دیتا ہوں لیکن وہ دھنواد ادھورہ ہے جب تک ان کی سپارسوں کو نہیں مانتے ہو دو ہزار سات آٹھ سے لگاتار مانگ چل رہی ہے دیس میں کہ شوامی ناتن جی کی جو سپارس سے کسانوں کو ڈیڑھ گناہ سمرتن مل دینے کا ایم ایس پی کی گارنٹی دینے کا قانونی حق اور عدکار دینے کا اس گارنٹی کو آج تک نہیں مانا آج تک نہیں مانا آج تک نہیں مانا شوامی ناتن جی کو آج تک نہیں مانا ادھا جی دسٹرم نہ کریے سواپتی ہوتا ہے میرا ٹائم اس میں کانونٹ نہیں ہوگا آپ ادھر ارے یار بی سے جیتا ہے تو یادہ نہ بولو معلوم ہے کتنے بڑے تیر انداز ہو شوامی ناتن یہ کہ آپ نے نہیں مانی ایم ایس پی آپ نے لاغو نہیں کی کتنی بڑیہ باتیں کہ خاد پہ ہم سبسٹی بڑھا رہے پہلے پچاس کلو کو پیتالیس کلو پھر پیتالیس کلو کو چالیس کلو اور مجھے لگتا ہے کہ ایک تیسرا کارکال پورے ہوتے ہوتے کیول دسی کلو بچے گا خاد کے کٹے میں سے زیادہ نہیں بچے گا منڈی ایک نہیں بنائی آت مھتیا اتنی کر رہے ہیں کسان اور کسان اگر اپنی ایم ایس پی کی مانگ کرتے ہیں ہجاروں کسان ہی دلی کی سیمہ پر مارے جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہو کہ آپ کی بات کو کوئی سمجھے گا نہیں سواپتی ہوتا ہے نوجوانوں کو کتنا گمراہ کیا گیا نوجوانوں سے کہہ دیا گیا ہر سال دو کرو روجگار میں آج سوال پوچھتا ہوں اپنے نوجوانوں کی اور سے بتائیں بھارتی جندہ پارٹی کے لوگ اور سرکار میں بیٹھے لوگ دس سال آپ نے راج کر لیا ہے آخر بیس کروڑ نوجوانوں کو روجگار کہاں ہے ارے چھوڑیے یار اب کوئی نوٹس نہیں لیتا تمہیں چھوڑو کوئی نوٹس نہیں لے گا تمہیں بیس کروڑ نوجوان کے روجگار کا حساب کہاں ہیں آج گیارویں بجٹ میں جب یاد آئی تو وہ بھی ٹریننگ کی بات کرتے ہو میں کہنا چاہتا ہوں آئی آئی ایم آئی آئی ٹی کے نوجوانوں کو روجگار نہیں دے پا رہے ہو آپ سوچروں انٹرینسپ کے اس چھوٹے سے سغوفے سے نوجوان خوص ہوں گے دیش کے نوجوان خوص ہونے والے نہیں ہیں سواپتی موجہ ہے سچھا کے مسئلے پر لگاتار بجٹ گھٹائے جا رہا ہے لگاتار سرکاری سچھا کم کی جا رہی ہے اور یہ بی جے پی کی سرکار کی لگاتار پریافت ہے کہ نوجوان سچھت ہوں گے تو سوال پوچھیں گے دیش کی جینیو سے لے کے بی ایچیو سے لے کے ایمیو سے لے کے جتنے بڑے سنستان ہیں سارے سنستانوں کو برباد کر دیا ہے ایک بھی دلیت ایک بھی پچھڑے کہیں آپ کا باشتانسل نہیں ہے لگاتار جتنے بھی آپ کے پروفیسر اسسیٹ پروفیسر اسسیٹن پروفیسر کی نیوکتیوں میں آر ایس ایس کا جب تک کوئی فنڈامنٹل کورس نہیں کرے گا بیسک کورس تب تک اس کی نیوکتی نہیں ہوگی آپ کے سوسرے دیش نہیں دیکھ رہا ہے نوجوان یو جی سی کا بجٹ یو جی سی کا بجٹ لگاتار کم کیا جا رہا ہے میرا کھلا اروپ ہے سرکار پر کہ یہ سرکار سچھا کو پرائیویٹ کر کے سچھا کو مٹھی بھرو دیوگ پتی ہوگے ہاتھوں میں دیکھے سچھا کو چنندہ لوگوں کے ہاتھ میں دیکھے دیش کے ایک سو چالیس کرو جس میں میں سمجھتا ہوں نبے فیس بھی لوگ گریب ہیں ان گریبوں کے ہاتھوں سے سچھا کو چھیننے کا یہ جو آپ کی سرکار سڑینٹ کر رہی ہے اس کے لیے ہم لوگ اس موقعے پر بروت کرتے ہیں لگاتار فیس بڑھا رہے ہیں سچھکوں کی کمی ہے روزگار آپ دے نہیں پا رہے ہو ساماجے کا سمانتا سواپتی مود ہے دو ہزار چودہ میں جس سمیں سرکار بنی تھی انڈیا کی اس سمیں دیش کی جتنے بھی جو آرثک چیزیں تھی جو بیلت تھی اس میں پچھڑوں کی حیثیت سستہ فیس دی تھی سترہ فیس دی سیونٹین اور آج دس سال کی انڈیا کی سرکار کے بعد پچھڑوں کی آرثک حیثیت ہو گئی ہے کیول نو فیس دی میں کہنا چاہتا ہوں چنوٹی کے ساتھ بیت منتری اپنے جواب میں بتا دیں انسوچے جن جاتی کا ایک بھی بیختی دیش میں ہمیں عرب پتی ہو تو بتا دو ایک بھی عرب پتی ہو تو بتا دو ایک بھی دلت کو عرب پتی آپ نے بنا دیا ہو تو بتا دو ایک بھی پچھلے کو بنا دیا ہو تو بتا دو آپ آپ جواب میں دے دینا آپ ڈیٹا دے دینا آپ ڈیٹا دینے نہ ہماری دبا نہیں رکے گی سواپتی مود ہے جب جب پی جے پی کی سرکار جب جب پی جے پی کی لوگ بپچ میں رہے تو او پی ایس کی باتیں کیے دس سال سے آپ ستہ چڑھا رہے ہو گیاروہ بجٹ پیس کر رہے ہو پورا دیش آج او پی ایس کے لیے سرکاری کمچاری پریسان ہے کہیں او پی ایس کی چرچہ نہیں ہے پرانی پینسن کی کوئی چرچہ نہیں ہے سباپتی مہدیا پرانی پینسن تو پرانی پینسن ہم مانگ کرتے ہیں بہت بڑے راشت وقت آپ بنتے ہو میں مانگ کرتا ہوں دیش کے پیرا ملیٹری فورسز کو آپ پرانی پینسن دیجئے میں مانگ کرتا ہوں آپ راشت وقت ہے نا سیمہ میں جو سرکھا کر رہے ہیں جو سعادت جھیل رہے ہیں میری مانگ ہے کہ آپ ان کی او پی ایس دیجئے وہ آپ او پی ایس نہیں دے پاؤ گے اسی طرح سے سواپتی مہد ہے دیش کے اندر بہت سے ایسے ایک سمیدہ کرمچاری ایک سے ایک بڑیہ فارمولہ اب کانونن منڈالا یک لاغو ہو گیا تو کیسے پچھڑے دلیتوں کو روکے تو سمیدہ کرمی سمیدہ کرمی کی پرائیویٹ کمپنی پرائیویٹ آپ نے آؤٹسورسنگ کر د دیش کے سارے دلیت سارے پچھڑے سارے آدیواشی آپ کی سیواؤں سے باہر ہو گئے ان کے پاس کوئی کانونی حق نہیں تو یہ جو آرچڑ کو ختم کرنے کے ترہ ترہ کے جو آپ لوگ سڑینت اپنا رہے ہو اس سڑینتروں کو دیش کا جنمانس پوری طرح سے جان بھی چکا ہے پہچان بھی چکا ہے اور اسی لیے اتر پردیش سے تو آپ کو کری دیا ہے باہر دیش سے بھی باہر جلدی کریں گے اور ہمارے ساتھی مل کے دوسرے پرانتوں سے بھی باہر کریں گے اسی طرح سواپتی مہد ہے ہم آپ مانگ کرتے ہیں آپ سوچئے اتر پردیش اکیلے گندر دیش کے حالات مجھے نہیں پتا اور بہتر ہوں گے اکیلے اتر پردیش میں ایک ہزار سے زیادہ سکچہ مطر آت مہتیا کر چکے سواپتی مہد ہے کوئی سرکار کے کان پر جو نہیں رہنگ رہی ہے کسان آت مہتیا کر رہے ہیں کوئی مطلب نہیں اندیسگوں کو تنکھا نہیں مل رہی ہے سمائے سے کوئی مطلب نہیں آنگن باڑی مہلائیں پریسان ہیں ان کو کوئی مطلب نہیں سواپتی مہد ہے آپ کی آساب ہوئیں آپ کی یہ رسوئیہ مہلائیں آپ کی آنگن باڑی پنچائے ساہک روجگار سیوک میں سمجھتا ہوں سواپتی مہد ہے یہاں بیٹے ہر صدق سے کے پاس ان کے چھیتروں کا یہ ڈیلیئیسن ضرور ملتا ہوگا اور مانگ کرتا ہوگا کہ کم سے کام ہمارا ماندے بڑھائے جائے ہمیں استحائی کیا جائے سواپتی مہد ہے اس کے لیے سواپتی مہد ہے میری پارٹی کے کسی بھی ممبر سے ہم نمبر کم کر لیں گے ٹائم میرا ٹائم بڑھا دیئے بڑھا دیئے کوئی بھی ممبر ہمارے لیے دے دیں گے ٹائم اس لیے سواپتی مہد ہے ان سبھی سمجھیاں کے اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا سمادھان کریے اور نہیں سمادھان کریں گے تو ابھی تو بیساکی پہ بن گئے بیہار اور آندھرا کو پیکس دیکھیں دیکھیں پھر دیش میں کتنے راجوں کو پیکس دے پاؤ گی اے رے بیت منتری جی اتر پدیش سے آتے ہو اتنا بھی حق نہیں کہ پورے بجٹ بھاسند ایک بار اتر پدیش کا نام آ جاتا اتنا ایودیا سے نفرت ہو گئی ایودیا سے افدیش جی کیا جیت گئے آپ لوگوں کو اتنی نفرت ہو گئی کہ ایک بھی اتر پدیش کا ایک بار بھی نام نہیں آیا سواپتی مہد ہے اسے میں آج اس موقع پر سواپتی مہد ہے دیش کے گریبوں کسانوں نوجوانوں بیاباریوں بنکروں سبھی کیوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ بجٹ دیش ویروتی بجٹ ہے کچھ سمسیاؤں کے لیے سواپتی مہد ہے سمیدل سیلتا کے ساتھ میں کہوں گا سرکار کو بیچار کرنا چاہیے سدہ نیتا جی جب رچہ منتری تھے انہوں نے بیوستہ دی تھی کہ دیش کے اندر جو بھی سینک سعید ہوئے ہیں ان کو سمان ان کے گھروں پہ جا کے راستی سمان کے ساتھ ان کے انتیسٹی ہو میں انہی پرمپراہ کو آگے بڑھاتی ہوئے ایک اور مانگ کرتا ہوں سواپتی مہد ہے کہ جو ہمارے سعید جن کی انتیسٹل جہاں کہیں بھی بنا ہو جس بھی پرمپراہ سے بنا ہو آرے آپ کو کچھ نہیں پتا ہے آرے یہی تمہارے سینکوں کے لیے یہی تمہارا بھاو ہے سواپتی مہد ہے آپ بولیں سواپتی مہد ہے میلا انرود ہے اگنیویر کی یوجنا ختم کی جائے یہ چار سال کے سینک سے دیش کی اتنی مجبود رچہ نہیں ہو سکتی نوجوانوں کو گمراہ کر کے کیول چار سال انہیں دو نا ساٹھ سال تک ریٹائرمنٹ چار سال باتوں کہاں نہ ہو کریں دھوڑیں گے اسے میری مانگیں اگنیویر کی یوجنا ختم کی جائے ساتھی ساتھ میری ایک مانگ اور ہے کہ جو سعیدوں کی سہادت اسطل ہے اس کو سعید اسطل کے طور پر ڈبلپ کرنے کے لیے کین سرکار کو اتریک بجٹ دینا چاہیے میں نہیں سوستا ہوں اس میں کسی کو کوئی دکت ہونی چاہیے اسی طرح سواپتی مہد ہے باتیں بہت لمبی لمبی کی جاتی ہیں تھوڑا سا میں اپنے چھت کے بارے میں کہوں گا آگر ہی ہمارے نیتا مانے رامورتی برما جی نے بھی کہا ہے مانے لال جی برما جی نے بھی جو بار کی سمسیہ ہے جو سمسیہ بیہار میں ہے نیپال سے پانی چھوڑنے کی وہی سمسیہ اترپدیس کی بھی ہے اور بیسے اس کا پوری اترپدیس میں اگر آپ چلئے تو خیری سے شروع کریں گے پیلی وید خیری سے لے کے پورا آپ چلے جائیے اور ایک دم کشی نگر بارڈر تک بیہار بارڈر تک پوری کی پوری سمسیہ ہے گھاگرہ کے جب آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ان جلوں کے لاکھوں لوگوں کو تیسرس کر کے چلی جاتی ہے جتنا بکاس ہوتا ہے سواپتی مہد ہے برسات کے سمجھے وہ سارا کا سارا بکاس پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے اس لئے میری مانگ ہے کینٹ کی سرکار سے کی بجٹ آپ پاس کر رہے ہو تو کم سے کم اترپدیس اتنی نفرت نہ کرو دو بار تو تپدیس کی دم پہ ہی بیٹھے تھے اور تب بھی یہ بیت منتری جی حسرہ ان کے آبی آتا ہے باہر تو جاتی ہوگی مہارا جینج بستا تو نہیں ہوگا کسی نگر بستا نہیں ہوگا آپ کا مہو بستا نہیں ہے آیازمبر بستا نہیں امبیت کا نگر بستا نہیں بہرائج بستا نہیں کھیری بستا نہیں ساوستی بستا نہیں پیلی بھی بستا نہیں بلیہ بستا نہیں ہے کسی نگر بستا نہیں ہے گورکپور بستا نہیں ہے اتنے جلے تو ہمارے اترپدیس کے پرواہ بیتے ہیں تو بیہار کی طرح سے ایک بیشیس پیکیج ہمارے اتر پدیس کے لیے بھی دے دو کم صاحب اتنا تو کہنے کی ہمت رکھو کیبل چینکنے کے لیے بیٹھے ہیں سب کے سب سواپتی مود ہے دوسرا ایک میں بات ہم سے پور جو سانسد رہے ہمارے آزم وڑ کے بڑی لمبی لمبی بات ہے کہ گورک پر سے آزم وڑ ہوتے ہوئے بنا رستقہ ہم نے ریل وی لائنس ویقت کرا دیا سواپتی مود ہے میں نے جب پتا کیا عدکاریوں سے تو سچا ہی ہے کہ ابھی اس پر ایک بھی پیسے کا بجٹ کا ونٹن نہیں ہے نہیں ہے بجٹ کا ونٹن آج آپ ہی نے تو پیس کیا بجٹ آپ ہی تو سائن کی ہو نرملا جی نے تو کیا نہیں ہوگا آپ ہی نے کیا ہوگا تو سواپتی مود ہے اس پر بجٹ بھی آئے اس پر بجٹ بھی آنا چاہیے دوسرا سواپتی مود ہے یہ جو سمسیہ ہے بار والی میں سمجھتا ہوں کوئی اکیلے میری نہیں ہے میرے اکیلے چھت کی نہیں ہے جو بھی سمیدن سیل بھٹی ہوگا اس پر ضرور کمیتہ سے سوچے گا اس کو سوچے اسی کے ساتھ میں اپنی پارٹی کے اور سے اس جن برودی بجٹ کا پرجور برود کرتا ہوں بہت بہت دھنیواد ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں موسیقی